راجی صبح سانسد گلام نبی آجاد کا کاریکال پورا ہونے پر پردھان منطری نرندر موڈی بھاوک ہو گئے پریبار کے صدسہ کی چنتہ کرے بیسی چنتہ انہوں نے گلام نبی آجاد سے اپنی دوستانہ رشتوں کا ذکر کیا کشمیر میں ہوئی ایک آتنکی گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے موڈی کئی بار رکے روئے اور آسوف پوچھے پھر تھر تھراتے شبدوں میں کہا آجاد اس وقت اس طرح سے فکر مند تھے جیسے کوئی اپنے پریوار کے لیے ہوتا ہے گجرات کے یاتری کیونکہ جمہو کشمیر میں جانے والے ٹوریسٹ میں گجرات بہت بڑا نمبر رہتا ہے اور ٹرریسٹوں نے پر حملہ کر دیا تریبہات لوگ شاید مارے گئے سب سے پہلے گلام نبی پودھان مطری نریندر موڈی نے کہا ایک بار میں اور گلام نبی جی لاؤبی میں بات چیت کر رہے تھے پترکار یہ دیکھ رہے تھے جیسے ہی باہر آئے انہوں نے گھیر لیا بہت سال پہلے کی بات ہے شاید اٹل جی کی سرکار ہوکی میں یاد نہیں رہا میں یہاں صدر میں کسی کام سے آیا تھا میں تو تب راج نیتی میں نہیں تھا یہ یہ الیکٹرال پولیٹکس میں نہیں تھا میں سنگرشن کا کام کرتا تھا تو میں اور گلام نبی جی ایسے ہی لاؤبی میں گپے مار رہے تھے اب جیسا پترکاروں کا سفاہ ہو رہتا ہیں بڑا پر نجل نگائیں بیٹھے تھے کہ یہ دلوں کا بیل کیسے ہو سکتا ہے ہم ہسے ہی کسی سے باتیں کر رہے تھے تو ہم جیسے ہی نکلے تو پترکاروں نے گھیل لیا گلام نبی جی نے بہت بڑیا جواب دیا تھا وہ جواب ہم لوگوں کے لیے بہت کام آنے والا ہے انہوں نے کہا بھائی دیکھئے آپ لوگ ہم کو اکھواروں میں یا ٹی بی مادھیموں میں یا پبلک میٹنگ میں لڑتے جگڑ کے دیکھتے ہو لیکن سچ مجھ میں اس چھت کے نیچے ہم جیسے ایک پریوار کا بات آن کہیں نہیں ہو موڈی نے کشمیر میں ہوئے ایک آتنک وادی حملے کا ذکر کیا جس میں گجرات کے لوگ مارے گئے تھے اس پر پردھار منتری نے کہا اس آتنک وادی حملے کے بعد سب سے پہلے میرے پاس گلام نبی جی کا فون آیا یہ فون صرف سوچنا دینے کے لیے نہیں تھا ان کے آسو رک نہیں رہے تھے فون پر وہ سمیں پرنب مکھر جی ڈیفنس منسٹر تھے رات میں پھر گلام نبی جی کا فون آیا اس رات کو انہوں نے فون کیا اور جیسے اپنے پریوار کے صد سے کی چنتہ کی جاتی ہے ویسے چنتہ انہوں نے کی یاتری کیونکہ جمہو کشم میں جانے والے ٹوریسٹ میں گجرات بہت بڑا نمبر رہتا ہے اور ٹرسٹوں نے پر حملہ کر دیا تریب ہاتھ لوگ شاید مارے گئے سب سے پہلے گلام نبی جی کا مجھے فون آیا اور وہ فون صرف سوچنا دینے کا نہیں تھا ان کے آنسو روک نہیں رہے تھے پھون پہ اس سمائے پرنو مکھر جی صاحب ڈیفنس منسٹر تھے میں نے ان کو پھون کیا برکا صاحب اگر اگر فورس کا حوائی جہاز مل جائے ان ڈیڑھ بڑی کو لانے کے لئے رات دیر ہو گئی تھی مکھر جی صاحب نے کہا آپ جنتہ مت کیجے میں کرتا ہوں گے ہوستا لیکن رات میں پھر گلام نبی جی کا فون آیا وہ ارپورٹ تھے پھر گلام نبی جی پھر گلام نبی جی 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 اپنے پریبار کے سدسک کی چنتہ کریں بیسی چنتہ جی